ورلڈ بیس ویورز السلام علیکم اللہ آپ کے گھروں میں دیروں دیر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور جائز خواہشات کو جلدہ جلد پورا کریں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پوٹیٹو کرسپی فرائز ریسپی بہت مزے کے بہت ڈیفرنٹ اور بہت ہی ایزی تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکارڈنگ ٹو سیکونس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جب تک کہ یہ آئل گرم ہو رہا تھا دوسری سائٹ پہ چلتے ہیں میں نے لے لیے دو آلو اور ان کو میں نے اچھے طریقے سے چھیل کے دھو لیا آلووں کو چھیل لینے کے بعد میں نے کٹر لے لیا ہے اس کٹر کی مدد سے ہم نے آلووں کو کٹ لینا ہے اس سے بہت ہی زبردست اور ایک جیسے باریک سے جیسے ہم نمکو کھا رہے ہوتے ہیں نا لمبی لمبی سوائیوں کی طرح آلو کٹ جائیں گے کرنا یہ ہے کہ آپ نے فل دباتے ہوئے اس کو کٹنا اور اس طرح سے آپ کے پاس فرائز کٹ کے ریڈی ہو جائیں گے تھوڑے باریک شیپ میں بنیں گے اور بہت ہی کرکرے بنیں گے بہت مزے کے لگتے ہیں جی تو ویویس جب تک میرے آلو کٹ کے تیار ہو رہے ہیں چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی کو تلاش کریں جس کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ وہ جمعہ کے روز بعد نماز اثر سے غروب آفتاب تک ہوتی ہے بے شک ایسے ہی ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یہاں پہ دیکھیں جی آئل اچھا سا گرم ہو چکا ہے اب جو آلو ہم نے کٹے تھے انہیں بغیر دھوئے بغیر کچھ لگائے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی چیز نہیں لگائیں گے اور ڈائریکٹ ہم گرم آئل میں ڈال دیں گے اور جو فلیم ہے نا ہماری وہ میڈیم ٹو ہائے ہیں اب اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک کہ آلو جو ہیں وہ اچھے سے فرائر نہیں ہو جاتے کرنچی نہیں ہو جاتے گولڈن نہیں ہو جاتے یہاں پہ دیکھیں ویورز کتنا زبردست ہے ہمارے فرائر بن کے تیار ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ کا جب دل چاہے فوراں سے جھٹ پٹ بنائیں اور خوب سارا انجوائے کریں کرنا یہ ہے کہ وائر ایک پینے تھوڑی دیر رکھیں گے تاکہ ایکسٹر آئل سارا نیکل جائے اور پھر ہم اسے کسی سرونگ وال میں ڈالیں گے اور اپنی پسند سے اوپر نمک کالی مرچیں چارٹ مسالہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ اس کے اوپر سپرینکل کریں اور پھر بس کھانے کے لئے بیٹھ جائیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پھر ملوں گے ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لئے مجھے میری ٹیم کو اپنی دوہ میں یاد رکھیں thank you so much for watching my channel have a good day اللہ حافظ